اپنے محبوب کو قرآن سکھا ہے ما شاء اللہ نہ تو سکھانے والے کا کوئی جواب ہے بے شک حق ہے نہ ہی سکھنے والے کا کوئی جواب ہے بے شک سکھانے والا لا جواب بے شک حق ہے اور سکھنے والا لا جواب ہے مولا علی سے کسی نے پوچھا آئے علی آپ ایک دن میں کتنی قرآن پڑھتے ہو ہمارا آپ کا تو معاملہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ نہ آئے تو قرآن ہی نہ ختم مگر علی کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں دس نہیں بیس نہیں چالیس نہیں پچاس نہیں ساٹھ قرآن پڑھتا بے شک زو سے بولو حق ہے امام حسین کے زمانے میں بھی قرآن پہ حملہ ہوا ہے امام حسین نے عیسیٰ بدلا عیسیٰ بدلا کی آس تک بدلتا ہی جا بے شک حق ہے سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے حملہ کیا ابراہیم خلیل اللہ نے عیسیٰ بدلا کی آس تک بدلتا ہی جا بے شک موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں فیرون نے بدلنا چاہا مگر موسیٰ کلیم اللہ نے عیسیٰ بدلا عیسیٰ بدلا کی قیامت تک بدلتا ہی جا ہے کوئی جواب تم قرآن کی ایک آیت تو بڑی چیز ہے ایک نکتہ بدل کے لکھاؤ فرمان مصطفیٰ کبھی ڈالانا جائے گا آہا بے شخص بہر اللہ قرآن نار میں ڈالانا جائے گا اب جب تک آئے گا ایک مسلمان ہلد میں قرآن کو بھارت سے ہی کالانا جائے گا نارے تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نارے کا جواب دیں نارے تکبیر نارے رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد مختار کی آمد مختار کی آمد جشنید ملاد النبی جشنید استار بندی نارے تکبیر نارے رسالت واہ بے شک حق ہے سمحہ نہ تو نبی کا کوئی جواب نہ تو نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا کوئی جواب ہے علامہ عبد المصطفی آزمی کیا کہتے ہیں پہلے توجہ کے ساتھ سنیے گا سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا علامہ عبد المصطفی قلم بن کرتے ہیں رسول اللہ سے پہلے جب دنیا کا منظر تھا بے شک ہے سمحہر اللہ ماشاءاللہ خودوں کی جائیں آیا عشق خلیل اللہ کا گھئے تھا بے شک ہے وہاں پا آگ پانی خانک کو مسے جود سمجھے تھے وہاں لاتو ہو بلکوں ہی پشر ماں بودھ سمجھے تھے نہ وہ دنیا سے ڈلتے تھے نہ وہ کبھاں سے ڈلتے تھے جو ہوتی لڑکیاں پہنے دانت و زندان دفانے کہتے تھے یہی دنیا کا مزاج علامہ عبد المصطفی عزمی کہتے ہیں اے لوگو سنو نبی قیامت سے پہلے اس دنیا کا مزاج یہ تھا یہی انسان جب اپنے مکان سے باہر نکلتا اگر سمندر کو دیکھ لیتا یہی بندہ کہتا اے سمندر تو ہمارا معبود اور سمندر کو دیکھنے کے بعد یہی انسان جب آسمان کو دیکھتا آسمان پر سورت کی کین کو دیکھتا یہی بندہ بولتا اے سورت تو ہمارا معبود مگر سورت کو دیکھنے کے بعد یہی بندہ جب چاند کی چاندنی کو دیکھتا تو کہتا اے چاند تو ہمارا معبود اور چاند کی چاندنی کو دیکھنے کے بعد یہی بندہ جب ہمالے پروت کو دیکھتا یہی بندہ بولتا اے ہی مالے تو ہمارا معبود اور کعبہ شہید کا تو معاملہ یہ سال میں چتنے دن ہوتے ہیں تین سو ساتھ اتنے ہی پتخانے کعبہ کے اندر رکھے دے اور سب کا نام بیتا کسی کا ناد نام کسی کا ہوبل نام کسی کا منات نام آج کا خدا یہ ہے کل کا خدا یہ ہے پرسوں کا خدا یہ ہے شمبہ کا خدا یہ یا شمبہ کا خدا یہ تو شمبہ کا خدا یہ کعبہ کا تو معاملہ یہ تھا اور شہر مکہ کا یہ معاملہ تھا مکہ کے لوگ پریشان تھے کہ اگر اس سال رحمت کی پارش نہ ہوگی مکہ میں انقلاب کیسے آئے گا مکہ کے لوگ پریشان تھے کھیتیاں سوک رہی تھی ترک تو سوک رہے تھے جانور پریشان تھے مکہ کی گلیاں سوک رہی تھی مکہ کی آبو ہوا میں بے چینی تھی اچانک بارہ ربی لوول کی بارہ تاریخ بروز دو شمبہ صبح سادی کے وقت سردار قریش حضرت عبد المتلیب کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے میرے آقا کی ولادت ہوئی حضرت عامنا خاتون کہتی ہے بچے کی ولادت ہوئی پورا مکہ مہکنے لگا مکہ کی گلی گلی مہکنے لگی مکہ کے دو دیوار مہکنے لگے مکہ کا جنگل جنگل مہکنے لگا مکہ کی آبو ہوا مہکنے لگی کل تک جو گلیاں سوکی تھی آج ان گلیوں میں پہارے نظر آنے لگی کل تک جو درک تو سوکے تھے آج وہ درک ہرے بھرے لیلہ آنے لگے مکہ میں انطلاب آ گیا مکہ میں پہار آ گئی مکہ میں خوشبو سے محطر ہو گیا مکہ کی آبو ہوا مہکنے لگی مکہ کا فضا فضا مہکنے لگا مکہ کے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے رئیس لوگ بڑے بڑے لوگ آنے لگے کہا چلو پتہ لگایا جائے اتنی چلتی مکہ میں انقلاب کیسے آ گیا کل تک تو انقلاب نہیں تھا آج مکہ میں کیسے انقلاب آ گیا جب لوگوں نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا سردار قریل حضرت عبد المتلیب کے قاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی ولادہ سے پورا مکہ مہک رہا ہے مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں مکہ کا جنگل جنگل مہک رہا ہے مکہ کا سہرہ سہرہ مہک رہا ہے پورا مکہ کے لوگ سردار قریل حضرت عبد المتلیب کے گھر میں آنے لگے اے عبد المتلیب تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے بڑا لا جواب ہے جب اس کی پیدائش کا یہ عالم ہے تو اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا اس کی آمد کا یہ عالم ہے تو اس کے بولے کا عالم کیا ہوگا اس کی ظلفوں کا عالم کیا ہوگا جب پر عائش کا یہ معاملہ ہے تو سردائے قویل حضرت عبد المطلی فرماتے ہیں اے دنیا والوں سنو سنو تم نے تو اتنا ہی دیکھا ہے مکہ کی گلی گلی مہکنے لگی مکہ کے جنگل جنگل مہکنے لگا مگل خوطہ کی قصن ابھی ابھی جو سردار قریش نے دیکھا ہے وہ زمانے میں کسی نے نہیں دیکھا سردار قریش فرماتے ہیں میں نے حضرت ایامنا کی بارگاہ میں عریضہ پیس کیا اے ایامنا خاتون اس بچے کو میری گود میں دے دو تاکہ تستور کے مطابق مکہ میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو کعبے کا تواب آیا جاتا تھا کعبے کی سیارت سے مشرف بیا جاتا تھا سردار قریش حضرت عبدالمت علی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا کہاں لے جانے کے لیے خانے کعبہ کی زیارت کرانے کے لیے کعبے کا تواب برانے کے لیے کعبے کی زیارت سے فیضیاب کرانے کے لیے مگر سردار قریش حضرت عبدالمت علی فرماتے ہیں جیسے ہی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کو چلا جب تک مکہ کو نہیں دیکھا تھا جب تک کعبے کو نہیں دیکھا تھا تک تک تو عبدالمتعلیب چلے جا رہے تھے مگر چاہی چاہی کعبے پہ نظر پڑی عبدالمتعلیب کہتے ہیں اب مجھے فیصلہ دشوار ہو گیا کہ میں جا رہا ہوں یا کعبہ خود میں ہی درمہ سکھا ہے نارے تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فضہوں میں لے رہا ہے اور نارے کا جواب دے نارے تکبیر نارے رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد مختار کی آمد مختار کی آمد خدیب اندستان حضرت اللہ مولانا غلام مدرسہ الاغباتی نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ حق ہے ماشاءاللہ مصطفیٰ جان لحمات پلاک و سلام شمر بز میں دایت پلاک و سلام جل کے سجدے کو مہرات بے کعبہ جھو کی حلبوں کی لطافات پلاک و سلام ماشاءاللہ نا تو نبی کے آنے کا کوئی جب آپ تھک گئے ہو بارہ بجے تک تقریر کی جاتی ہے بارہ بجنے کے بعد تقریر کرائی جاتی ہے کرنے والا ٹائم ختم یا اللہ جتنے بچے ہیں مولا ان کو اس وقت تک بچا لے جب تک مصطفیٰ کا دامن ان کے ہاتھوں میں آمین آمین زور سے زور سے زور سے زور سے بولو ارے پورا مجمع پورا مجمع پورا مجمع بولو اللہ بیس نہ تو نبی کے آنے کا کوئی جوام حضرت عامنہ خاتون سے کسی نے پوچھا اے عامنہ خاتون کیا تمہارے شہزادے کی کوئی بہت مقبول حصہ یاد ہے حضرت عامنہ خاتون فرماتی ہیں یہ علماء بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے گا جو بات بتا کے جا رہا ہوں کل پرسو نہیں برسو تک یاد رکھو گے اور زندگی چپ چپ اس کے رسول کا نعرہ لگاؤ گے چپ چپ رسول کی یاد آئے گی تب تب تک یہ بات ضرور یاد کرو گے نبی کہانا بلا جواب نبی کا پردہ فرمانا بلا جواب سردار قرآن حضرت عبد المطلیب کے گھر میں لوگ آئے حضرت عامنہ خاتون سے کسی نے پوچھا اے عامنہ خاتون کیا آپ کے شہزادے کی کوئی ایسی بات یاد ہے جو آپ کے ذہن میں خوب تر و تازہ ہو کر آواز دے رہی ہے حضرت عامنہ خاتون فرماتی ہیں یہ دنیا والوں سنو ہاں ہاں جب میرے لال کی ولادہ تو رہی تھی اچانک میں نے آواز سنی وہ آواز کسی دنیا تار کی نہیں تھی بلکہ رب پہ کائنات کی تھی خالی اے کائنات کی تھی میں حیران ہو گئی یا اللہ یہ کیسا پچہ ہے جس کی ولادت پہ آواز دینے والا دے رہا ہے علامنہ بل مشرق علامنہ بل مغریب اے جھنڈا مشرق میں اے جھنڈا مغریب میں اے جھنڈا کعبے کی چھت پر یہاں تک تو ٹھیک ہے حضرت آنگا خاتون کہتی ہے اس کے بعد جب میں اپنی تمجھوں کو رب کی طرف کر دیا تو میں نے ایک آواز آؤ سنی وہ آواز یہ تھی اے جبریل اے جھنڈا مشرق میں اے جھنڈا مغریب میں اے جھنڈا چھت پر گالنا مگر کالی جھنڈا ہی نہ گالنا بلکہ جھنڈا گالتے جانا اور اعلان کرتے جانا یا والوں زمین و زمان آنے والا ہے مکین و مکا آنے والا ہے نارے تکبیر اے آمونہ خوش ہو جا تیری گود میں ساہا جہاں آنے والا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسرکِ علی خضرت جشنِ غید ملاد النبی جشنِ دستار بندی حضرت علامہ غلام حمد رزاق گلاہ بادی نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ حق ہے سمحار اللہ اللہ ان کو سلامت رکھے آپ تھوڑی نارے لگاؤ گے آپ تو آنے دو دوہزار چوبیس کا الیکشن الیکشن میں تو وہ بھی لگاتا ہے جو کبھی نہیں لگا الیکشن میں تقرب سینہ تان تان کے نارے لگائیں گے ویسا ہیسا نارا ہندو ہندو ہندوستان بھاگو یہاں نارا لگانا چاہیے وہاں نہیں لگاتے ہو اور یہی نارا تو کربلا میں لگا ہے ماشاءاللہ حق ہے سبحاناللہ یہی نارا تو خیبر میں لگا ہے جی یہ آپ امامہ دیکھ رہے ہیں جانتے ہو یہ قیامت کی چمک ہے ماشاءاللہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ان حفاظِ قرام کو پروانہ دیا جائے گا نا توجہ کے ساتھ سنید اے بچے اصل میں بچوں کی گلتی نہیں چچوں کی گلتی ہے چچے جو ہوتے ہیں نا وہ ملاد میں ہمیشہ پیچھے آتے ہیں تو بچے نہیں آگے آئیں گے تو کون آئے گا پیارے ملاد میں آگے آیا کرو صاحبِ درودِ قلبی کہتے ہیں جو نبی کی محفل میں آگے آئے گا نا وہی قیامت میں نبی کی شفاعت میں بھی آگے رہے ہیں ماشاءاللہ حق ہے سبحاناللہ تم یہاں آنے سے ڈسے ہو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی شفاعت میں بھی پیچھے ہو جاؤ ہے نبی کی نات کی محفل بے شک حق ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ یا اللہ جو آپ بولے اس کی کبھی کلیجی نہ خواہ ماشاءاللہ سبحاناللہ تم کیا سمجھتے ہو گائے بھائے اس کی کلیجی ہوتی ہے تمہارے بھی ہے اگر اس میں پھالٹ ہو جائے نا ایک بزرگ ہیں جو وہ کہتے ہیں اگر انسان اپنے باڈی کے ہر پرزے کو ہر حصے کو طاقتور بنانا چاہتا ہے تو نبی کے نام پر خوب بولا کریں بے شک حق ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ نبی کی نات کی محفل سجانہ ہم نہ چھوڑیں گے ماشاءاللہ نبی کی نات کی محفل سجانہ ہم نہ چھوڑیں گے کی نارا یار سوڑیں گے اکہوں تو چھوڑ دیں گے ہم یہاں کی محفلے سائی مگر میلا دے آقا کا منانا ہم نہ چھوڑیں گے مگر میلا دے آقا کا منانا ہم نہ چھوڑیں گے کتاب کا نام انفاس الغارفین غالباً اسی کتاب میں میلا دے مناتے ہو نبی کی آمد کے خوشی مناتے ہو قرآن سے محبت کرتے ہو قرآن کی تلاوت کرتے ہو حافظوں سے محبت کرتے ہو حافظوں سے حافظوں کا احترام کرتے ہو ایک بار بتا دوں شاہ عبدالحق محدث دہلوی شاہ علی اللہ محدث دہلوی شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ تین ایسے اکابیر ہیں ان کی بات کو کوئی نہیں ٹھکراتا ان کی بات سب مانتے ہیں اپنے ہو وہ بھی مانتے ہیں بیگانے ہو وہ بھی مانتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اے لوگوں اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو نبی کی ملاد کرو برکت چاہتے ہو تو نبی کی ملاد کرو راحت چاہتے ہو تو نبی کی ملاد کرو محبت چاہتے ہو تو نبی کی ملاد کرو بلندی چاہتے ہو نبی کی ملاد کرو سروت چاہتے ہو نبی کی ملاد کرو تقوی چاہتے ہو نبی کی ملاد کرو چلنا چاہتے ہو نبی کی ملاد کرو دنیا میں آشو آسان چاہتے ہو تو نبی کی ملاد کرو قبر میں راحت چاہتے ہو نبی کی ملاد کرو آخرت میں دھامن مصطفیٰ چاہتے ہو نبی کی ملاد کرو شاہ عبدالحق محدث دھلوی کہتے ہیں اے لوگوں ماں کی گودھ سے لے کر کابر تک تو زندگی کے ہر موڑ میں کامیابی چاہتا ہے کچھ کرے یا نہ کرے نبی کی ملاد کرتا جائے اللہ کامیابی دیتا چلا دائے گا اللہ کامیابی دیتا چلا نعرے تکبیر نعرے رشالت مسلکِ علیہ حضرت سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد ذرا اونچہ بولو ذرا جھوم کے بولو نعرے تکبیر یہ حفاظِ اکرام کو پہچان لو یہ جب جنت میں جائیں گے نا حدیثِ پاک میں ہے کہ جنت کے قریب جب یہ پہنچیں گے اللہ فعشتوں سے کہے گا ان کو روک دو قیامت کے دن اگر کسی کو جنت کا ٹکٹ مل جائے اور جنت کی دہلیس پہ اس کو روک دیا جائے کھڑیا کھڑی ہو جائے گی کہیں ایسا تو نہیں کہ مالک مجھے جہنم میں ڈالنے والا اللہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مالک مجھے جنت نہ دے حافظوں کو روک دیا جائے گا ان کے ماں باپ سوچ رہے ہوں گے مولانا کیسی تقریب جنت کے دروازے سے روک دیا جائے گا جنت کے دروازے سے نہیں جنت کے دروازے پر روکا جائے گا اللہ اللہ آقا فرماتے ہیں کیوں روکا جائے گا جانتے ہو اللہ فعشتوں سے کہے گا اے فعشتوں ان حافظوں سے کہہ دو آج تم کو اختیار ہے کل دنیا میں تم میری مانتے تھے میرے کلام کی مانتے تھے آج رب کائنات اسی قرآن کی شمع اسی قرآن پڑھنے کی انور خالق کائنات تمہیں قیامت کے دن اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے رحم سے یہ عطا کرنا چاہتا ہے حافظ کہے گا مولا کیا اللہ کہے گا اے فعشتوں ان حفاظ سے کہہ دو جو چاہے مانگ لے مگر رب کی طرف سے ان کے لئے یہ سب سے بڑا انام ہے آج یہ جنت میں اکیلے نہیں جائیں گے جس سے جس سے محبت کرتے ہیں یہ سب کو لے جائے گا یہ سب کو لے جائے گا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ قرآن فیضانِ قرآن جشنِ دستار بندی نارے تکبیر نارے رسالت مگر افسوس تو یہ ہے کہ انگریزی پڑھانے والے کہ ایک بچے کو پانسو بیا دیتے ہو اور قرآن پڑھانے والے مولوی کو سو کا نوٹ اور وہ بھی اتنی گھٹیا نوٹ جو کہیں نہ چلے اسے مولوی کو چلا ہو اور ایسے نہیں دیں گے سو کا نوٹ کم سے کم سو مرتبہ دعا کرنے گے سو مرتبہ تعریض لکھوائیں گے سو مرتبہ احسان جاتا ہوں گے سو مرتبہ فاتحہ کرنے گے اور ایسی نوٹ جو کہیں نہ چلتے ہوئے حجیت اور سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے عدو نہیں معلوم لیکن عدو کا جنازہ نکال حافظ مولانا کو دیکھ لیا ہاں 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 ہماری ماں بہنوں کا بھی یہی حال ہے میری ماں بہنوں تم بھی سنو تم صدر جاؤ تو کائنات صدر صحیح بات ہے زور سے زور سے زور سے زور سے اللہ اللہ آج کی اس محفل میں کسی کو نہیں چھو پتہ نہیں زندگی میں اب یہ موقع ملے نہ ملے ابھی تین چار سال پہلے رائی بریلی میں مولانا انصار رضا دلی کے تقریح کر رہے تھے گوث پاک کی کرامت بیان کر رہے تھے ایک بندہ اٹھا نعرہ لگایا بیٹھا انتقال ہو گئے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے پیارے ایسی محفل میں جب آیا کرو نا رب سے دعا مانگا کرو یہ علماء بیٹھے سنو سرکار کی حدیث ہے جس کی جس حالت میں انتقال ہو گا کل قبر میں جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اسی حالت سے اٹھے گا نبی کی محفل میں آیا کرو تو یہ نیت لے کی آیا کرو مولا آنا میرا کام تھا منزل مقصود تک پہچانا آقا تیرہ اے میرے پیارے اب بھی وقت ہے کامیابی چاہتے ہو تو قرآن پڑھو عزت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو چاہتے ہو تو قرآن پڑھو شاہت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو عزت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو ساکھا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اماما چاہتے ہو تو قرآن پڑھو شاہت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو تاہیت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو مالفا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو شاہت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو شاہت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو تو قرآن پڑھو غلامِ رسول بننا چاہیتے ہو تو قرآن پڑھو نائبِ رسول بننا چاہیتے ہو تو قرآن پڑھو رحمان علم القرآن اب ایک حدیثِ پاک اور سنانے جاتا ہے بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا توجہ ہے نا سو تو نہیں رہے آپ اچھا ہاتھ اٹھاؤ کون کون سو رہا ہے اللہ اکبر آج معلوم ہوا کہ یہاں پر لوگ آنکھ بند کر کے بھی آنکھ اٹھاتے ہیں آقا کی غلامی میں کسی بات کرونا ہے دنیا تی چاندی ہے اقباد تیرہ سونا ہے واہ 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 اب توجہ کے ساتھ سنیے حدیثِ پاک آقا فرماتے ہیں حیاتی خیر اللہ کم وماماتی خیر اللہ کم اے لوگو تمہارے درمیان میں میرا آنا بھی بھلائی اور تمہارے درمیان سے میرا جانا بھی بھلائی یا رسول اللہ علیہ السلام یا حبیب اللہ علیہ السلام آپ کا آنا رحمت ہے یہ تو ٹھیک ہے مگر آپ کا جانا کیسے رحمت یا رسول اللہ علیہ السلام یا حبیب اللہ علیہ السلام یا نبی اللہ علیہ السلام ہم جاننا چاہتے ہیں پہچاننا چاہتے ہیں آپ کا آنا انقلاب یہ تو سمجھ میں آگئے یہ تو بات اترتی ہے مگر آپ کا جانا بھی رحمت ہے آقا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یا رسول اللہ علیہ السلام یا حبیب اللہ علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں میرا آنا بھلائی ہے میرا آنا رحمت ہے اور تمہارے درمیان سے وَمَا مَا تِ خَيْرُ اللَّكُمْ میرے تمہارے درمیان سے میرا جانا بھی بھلائی عالمِ وزدانیت میں عالمِ قیفیت میں عالمِ روحانیت میں آقا کی بارگاہ میں لوگوں نے کراچے عقیدت پرس کیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا جانا کیسے رحمت ہے میرے آقا فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ سنئے علماء فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں اولیاء فرماتے ہیں خطبہ فرماتے ہیں نقبہ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں محدیث فرماتے ہیں اے لوگوں نبی کا جانا کیسے رحمت ہے آسمان کا سورج ہے اگر یہ چوبیس گھنٹے نہ ڈوبے تو مجھے بتاؤ آسمان کی چمک کو کوئی دیکھ سکتا ہے ستاروں کی تمک کو کوئی دیکھ سکتا ہے جب تک سورج ہے چاند کی چمک بے کار آسمان کا سورج ہے اگر کوئی دنیا والے چیلنج ہے چاہے لندن والے چاہے امریکہ والے چاہے جاپان والے چاہے برطانیہ والے چاہے یوروپ والے چاہے ہوا میں پرواز کرنے والے پورے دنیا کے سپر پاور طاقت والا طاقت والا مل سپر پاور والا جنریٹر لگا دو ہائلو جن لگا دو مگر چیلنج ہے اگر سورج نہ ڈوبے ہائلو جن بے کار جنریٹر بے کار لائٹ بے کار یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا جانا کئی سے رحمت آقا فرماتے ہیں اے لوگوں جاننا چاہتے ہو میرے صحابہ میری نور کی ہی چمک میرے صحابہ میری نور ہی کی چمک ہے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو ہم جاننا چاہتے ہو میرا جانا کئی رحمت ہے اے لوگوں میرے صحابہ مثلے ستارے کے ہیں جو کسی ایک کی پیروی کرے گا اللہ اسے ہدایت دے دے گا چاہے صدیقی اکبر ہو چاہے فاروق اعظم ہو میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو اگر میں جاؤں گا نہیں تو صدیقی اکبر کو چمکنے کا موقع کئی سے ملے گا پتا یہ چلا صدیقی اکبر چمکے مصطفیٰ کے نور سے فاروق اعظم چمکے مصطفیٰ کے نور سے عثمان غنی چمکے مصطفیٰ کے نور سے بلال حبشی چمکے مصطفیٰ کے نور سے علماء چمکے مصطفیٰ کے نور سے خطبہ چمکے مصطفیٰ کے نور سے اولیاء چمکے مصطفیٰ کے نور سے شید والے چمکے مصطفیٰ کے نور سے طائقت والے چمکے مصطفیٰ کے نور سے معافت والے چمکے مصطفیٰ کے نور سے حقیقت والے چمکے مصطفیٰ کے نور سے امامت والے چمکے مصطفیٰ کے نور سے سجادت والے چمکے مصطفیٰ کے نوز ہے محاکہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مصطفی کے نوز ہے 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 آج آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ یہ دنیا یہ چمک رہی ہے یہ امامہ چمک رہا ہے یہ دستار چمک رہا ہے یہ سب نبی کے نور ہی کا صدقہ ہے اے پیارے آج یہ دو بچے ہیں میں دعا کرتا ہوں سرکار غوثِ عظم آنے والے وقت میں آنے والے مہینے میں آنے والے سال میں ہر سال اس مدرسے کی ترقی ہوتی رہے ہر سال غوثِ عظم کے فیضان سے غریب نماز کی عطا سے سرکارِ مارہرہ کی فیضان سے پورا پوری بستی اور بستی میں جتنے لوگ حاضر ہیں مولا ہر وقت جب تک جسم میں جان رہے چمکتے رہے آمین آمین اس بستی کا نام کیا ہے چھپا پورا مالہ شلب سے پوٹے کینے ہی ہی ماشاءاللہ سبحاناللہ تھکنا ہم کو چاہیے آپ سے زیادہ محنت ہم کر رہے ہیں جس انداز سے پڑھ رہا ہوں پانچ منٹ بول کے بتاو کہ پڑھانا چیسڑا ہو جائے تب کہیں حق ہے حق یہ تو مصطفیٰ کا کرم ہے مغوثو خواجہ کا کرم ہوتا ہے تب ہی سننی گرم ہوتا ہے اور جب سننی گرم ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک بچ گیا کی دو بچ گیا ہے سرکار مہرہ سے آپ محبت کرتے ہیں ہم سب محبت کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ واقعی میں آپ زندہ دل ہو اے چھپا پورا کے زندہ دل ہو قرب و جوار سے آنے والوں اگر آل رسول سرکار مہرہ سے محبت کرتے ہو تو یہاں سے وہاں تک کوئی آدمی خاموش نہیں رہے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کسی محبت کرتے ہو لگتا ہے آل نبی کا دیکھو ڈولانے والا ماشاءاللہ سبحاناللہ زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ سبحاناللہ لگتا ہے آل نبی کا دیکھو ڈولانے والا سبحاناللہ ہم بھی بہت زدی آدمی ہیں جب تک سب سے نہیں بلالیں گے سبحاناللہ کوئی سی چھوڑیں گے نہیں چاہے سب بھگ جاؤ تھا یا اللہ جو اب بولے وہ ہمیشہ بولتا سبحاناللہ ماشاءاللہ یا اللہ جو اب بولے اس کا حشرانے حصول کے ساتھ کہ میں کئی سے چمک آئی ہے گھر گھر میں جو جانا ہے لگتا ہے آل نبی کا دیکھو ڈولانے والا ماشاءاللہ سبحاناللہ نہ تو نبی کی ذات کا کوئی جواب نہ ہی نبی کی بات کا کوئی جواب اور نہ ہی چشنے دستار کا کوئی جواب ماشاءاللہ حق ہے سبحاناللہ صاحب درود قلبی ہے سبحاناللہ صاحب درود قلبی کہتے کہ قرآن سے جو محبت کرتا ہے آہا ماشاءاللہ سبحاناللہ فیضانِ قرآن علامہ محمد فیاض القادر صاحب سبحاناللہ نہ تو ڈیم بننا فرض ہے نہ تانے دار بننا فرض ہے نہ زمیتار نہ چوکیتار یہ علماء پیٹے ہیں قرآن کا سیکھنا سیکھانا یہ فیضان ماشاءاللہ حق ہے جس طرح نماز روزہ حجزگات فرض ہے نے یہ نرزو بکھالی نعرے لگانا نہیں ضروری ہے ایک پیغام دے دوں دائے بائیں دیکھتے بھی رہو اگر کوئی سونے لگے تو کان میں سبحاناللہ بلان اگر اتنے پر بھی نہ جگے تو زو سے نعرہ لگا دو پچاس روپے ہم سے لے زو سے زو سے زو سے زو سے قرآن سے محبت کرتے ہو تو ایک پیغام سن لو نصیحت ہے ہمیں پیغام دے کے جا رہا ہے اے دعوتوں کو بھلا دو ماشاءاللہ 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 جدر حسین رہیں گے ادھر خدا ہوگا ماشاءاللہ 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 رہیں گے ماشاءاللہ 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 اور ایک ایک لاکھ کا موبائل دیکھ رہے ہیں آپ اسے گھمنمت سمجھئے گا جو بات میں ممبر یسول پہ بول کے جا رہا ہے کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جب تک زندگی ان کی تھی روزانہ ایک قرآن پڑھ کے سویا ماشاءاللہ حقہ سبحان اللہ تمہیں اتنی توفیق نہیں کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے روزانہ سو بتا دو ایک نصیحت کے لیے یہ نہ سمجھنا کہ مولانا گھمن کی بات بول رہا ہے سنیے ممبر یسول پہ اگر مولا سب جانتا ہے الحمدللہ میرے گھر میں میری خود کی چار بیٹیوں ہیں نصیحت کی طور پہ میری ماں بہنوں تم بھی غوثے سننا تم کہتی ہو مولانا صاحب ہمیں ٹائم نہیں ملتا اے تمہارے کتنے بچے چار پانچ ہیں غوثِ عاظم کے انچہ ماشاءاللہ حقہ سبحان اللہ کچھ بیٹیاں کچھ بیٹے لیکن غوثِ عاظم کی ماں کا کوئی جانتا ہے بے شک سبحان اللہ تم چار پانچ بچوں میں بہانہ کرتی ہو کہ مولانا صاحب ہمیں نماز کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا میری چار بیٹیاں ہیں سنو رمضان کا چاند نکلتا ہے نکلنے سے دو دن پہلے میں چاروں بیٹیوں کو بٹھا کر بولتا ہوں جب رمضان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھے گا عید میں سب سے بڑی خورسی کو ہوگی بے شک اب بتا دوں ایک نصیحت کے طور پر یہ بات آگئی ہے تو میں بتا رہا ہوں الحمدللہ ان سال میری بیٹیوں نے پہلے رمضان سے لے کر بائیس رمضان تک میں ایک کم نائنٹی ٹو قرآن ماشاء اللہ حق ہے سبحان اللہ ایک بچی میری عالمہ ہے وہ تو روز قرآن پڑھ یعنی روزانہ یہ ختم صحیح کی وقت پڑھتی تھی افطار کے پہلے ختم اس کو گھمن مت سمجھنا تم بھی کہہ سکتے میری ماں بہنوں تم اپنی بیٹیوں کو ایک منہ نظام الدین بھائی ایک چائے والے سے پورا ہندوستان پریشن اب آپ ہوکا لے چائے دے چائے میں چائے کا مخالف نہیں ہوں میں بھی چائے پیلا لیکن تھوڑی دیور جو میں چاہا پیلا رہا ہوں اس کو پیلے نہیں دو نہیں بولو کہ ہم کو بولانا بھی آتا ہے ہمارے پاس ایک گیر نہیں ہے کئی گیر جب مجمع خاموش ہوتا ہے تم دوسرا بھی استعمال ایک شیر پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں یہاں سے وہاں تو کون جواب نہیں دیتا ہے یا اللہ جو اب بولے اس کا حش مولا علی کے ساتھ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حق ہے مجمع پورا مجمع پورا مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سال نبیوں کا وہ سیدہ بہت پیار سبحان اللہ بے شک حق ہے سبحان اللہ نہیں بولو بے ماشاءاللہ زور سے سبحان اللہ ماشاءاللہ حق ہے کھڑک پور سے کٹک میں جا رہا تھا رازبانی سے ایک بندے کو دیکھا وہ جہاں باتھروم بنا ہوتا ہے بڑا سشیسہ لگا ہوتا ہے ایک نوجوان تھا بیچارہ بتیس پہتیس سال کا وہ صبح صبح کا تائیم تھا وہ بیچارہ اپنے چہرے کو مر ایسا رگڑ رہا تھا ایسا رگڑ کے دو رہا تھا میں گیا اس کو ایسے دیکھنے لگا میں نے کہا یا اللہ کہا مولانا شاہب تم کو کیا معلوم ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی میں ہنشم بنا رہا ہوں بڑا عجیب حال ہے اللہ جو بندے کو دینا چاہتا وہ بندہ لینے کے لئے تیارہ اور جو اللہ بندے کو دینا نہیں چاہتا وہ مانگ مانگ کے لیتا بولو یہ تو دنیا میں بعد سارے حسی ہیں لے گئیں گے آہا ماشاءاللہ حق ہے زور سے زور سے زور سے زور سے ماشاءاللہ جب تک پورا مجمع یہاں سے وہاں تک اب میں اس شیر کو اتنا بڑھا کے پڑھوں گا جب تک یہاں سے لے کر وہاں تک یہاں سے وہاں تک یہاں سے وہاں تک یہاں سے وہاں تک اور ممبر پہ جب تک سارے لوگ نہیں بولیں گے میں شیر بڑھاتا رہوں گا چاہے جان چلی جائے اگر جان چلی گئی تم سب کو فسا کے چلا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون نہیں فسنا چاہتا ہے یوں تو دنیا میں بہت سارے حسی ہے لے گئے شہر محبوب کا گلزا بہت یا یا بے شک حق ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ حضرت بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے بولو حق ہے سبحان اللہ بولو یا رسول اللہ اداواتاں کو بھلا دو ماشاءاللہ حق ہے تمہیں ذرا سی محبت ہاں اپنے پچوں سے انہیں قرآن پڑھا تو اگر حسین ہو بے شک اپنے بچے کو پچاس ہزار کا موبائل دیتے مگر میں موبائل کا مخالف نہیں ہوں مگر جہاں پچاس ہزار کا موبائل دیتے ہو اسے موبائل میں یہ بھی کہتو بیٹا موبائل دوں گا مگر پہلے جنتی سامان بھی پیدا کر ماشاءاللہ حق ہے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ سر کلم کر دو اب تمہیں سر نہیں کٹانا جسے کٹانا تھا کٹا کے چلے گئے بے شک شیئر سن لوگے ایمان قد قد ہو جائے گا مطالبہ یہ نئے ہیں کہ سر کلم کر دو نماز پڑھے کہ بتا دو اگر حسین ماشاءاللہ حق ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ بہت قوم ماشاءاللہ نماز کا نام آگیا آپ دوڑی بولو گے سبحاناللہ سبحاناللہ حق ہے ایک آدمی سے میں نے پوچھا بھائی صاحب نماز پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے مجھے بڑی خوشیہ ہو رہی ہے کہ یہ بیچارے نبی کے نام پر دے رہے مگر کٹا پھٹا نوٹ نہیں دے رہے ماشاءاللہ ورنہ جو نوٹ کہی نہ چلے اسے یہاں چلا اللہ ان کو بھی سلامت رکھے ان کے اس نظرانے کو قبول کر لے ایک آدمی سے میں نے پوچھا بھائی صاحب نماز پڑھتے ہو کہا مولانا اسی سال ہو گیا آج تک ایک کو نماز نہیں کہا ہم نے کہا یا تک تو چراغ لے کے ڈھونا جائے گا تم سے خوبصورت آدمی نہیں ملے گا کہا مولانا ماپ کنا جب کبھی پڑھا نہیں تو قضا کہاں سے ہو گی ہے نا قضا تو اس کی وہ تا یہاں تو معاملہ ہی ساپنی مطالبہ یہ نہیں ہے کسل قلب کر دو نماز پڑھے کے بتا دو اگر حسین ہے ماشاءاللہ حق ہے ماشاءاللہ حافظ حافظ سے جل رہا ہے خطیب خطیب سے جل رہا ہے امام امام سے جل رہا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر سے جل رہا ہے اور کہتا ہے ہم عاشقِ رسول ہیں ایک بات سن لو آج کی تقریر کا سب سے بڑا آئیٹم بم نبی سے محبت کرنے والا سوائے گستا کے رسول کے علاوہ سب سے محبت کرنا لازم ہے ماشاءاللہ مہت خوب اور حسد کی تاریخ بتا دوں ایک بزرگ گئے وہ کہتے ہیں حسد کرنے والا کعبے کا تواف کرتے کرتے بھی مرے گا تب بھی جہن سب سے بڑا فتنہ کسے زمستے ہوا ہم آپ یہی زمستے نہ جھوڑ بولنا فتنہ گناہ کرنا فتنہ گیبت کرنا فتنہ حسد کرنا فتنہ بالکل صحیح ہے ظاہیر میں سب سے بڑا فتنہ یہی ہے مگر اللہ کے نزدیک سب سے بڑا فتنہ یہ ہے نبی کی بارکہ کا عدب نہ کرنا اللہ سب سے بڑا فتنہ ہے تو نبی کا عدب نہ کرنا اے پیارے آج ہم کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں ہم اتنا ریاضت تلاوت کرتے ہیں کچھ قبول ہی نہیں ہوتا ہے یہ تمہارا قصور ہے کیونکہ اللہ کا قرآن تو وہی ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے سمندر میں پار کروگے تو پار ہو جاؤ گے آج پورا قرآن پڑھنے والا بھی سر کا درد نہیں ٹھیک کرواتا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اے دعواتوں کو بلا دا اگر حسین و ماشاءاللہ حق ہے زو سے زو سے زو سے اچوا شراب گناپا کی عادتوں کو تمہیں معاشر سے ہٹا دا اگر حسین نارے تکبیر نارے تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت سرکار قیامت سرکار قیامت خطیبِ ہندوستان حضرت علامہ مولانا غلامہ مدرزہ اللہ عبادی نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ حق ہے آج کل سائکل خیدنے کی اوقات نہیں مگر دہے جہیز شادی میں سب سے پہلا سوال اس کا حق ہے کہنا آپ کی طرف نہ ہو بات الگ ہے یہ ہے ایدھر بھی ہے اید باب میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو جہیز میں مانگے اس کو مانگنے دیا گا مطل مانگنے والوں سے میرا ایک پیغام ہے یہ پیغام جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سنیں جن کی نہیں ہوئی ہے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ دوہزار بائیس ختم ہونے سے پہلے پہلے ہو نہیں بولو گے تو کب بولو گے اتنی بڑی دعا تو کوئی دس ہزار میں بھی نہیں دے گا آپ کو نبی کے ذکر کی بدولت دی جا رہے ہیں زور سے زور سے زور سے بولو اگر کوئی جہیز کا مطالبہ کرے تو میراج کہنا ہے خوب مانگو خوب مانگو مگر شرط یہ ہے جہاں جہیز مانگتے ہو وہی رمضان میں زکاة بھی مانگا کرو صدقہ مانگا کرو ان کی نانی کی قسم ہے جو مانگ لیں دوبار غریب یا جس نے اپنے کلیجے کا ٹکڑا دے دیا بے شک سمحان میری ماں بہنوں اس مرض میں تم بھی کی رکھتا ہو تمہاری بھی یہ ہے تم عیسائی یہودی کی کلچر کر فالر فالو کرتی ہو کوئی عیسائی عیسائی یہودی ہے جو نبی کی سنت عام کرتا ہو نبی کی ملاد کی خوشیہ مناتا ہو اے میری ماں بہنے تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو وہ خوشی اللہ کا پیدا ہوا تو اتنا بڑا بڑا لڈو بارتے ہیں کہ چاہے مو ہی پھاڑ اللہ کی پیدا ہوتی ہے کوئی ٹافی بھی نہیں بارتا ہے بلو صحیح ہے کی نہیں بلکل بلو حق ہے اس کے گھر میں چین دیکھیں ماشاءاللہ حق ہے سمجھ ماشاءاللہ حق ہے بہت خوب سمجھ جس کے گھر کے آگن میں پیٹیاں نہیں ہوتے اس کے گھر میں چین دیکھیں پیٹیاں نہیں ہوتے بے شک حق ہے سمجھ محاءاللہ وحسرت بہت خوب جو ماں باپ اپنے کلیجے کا ٹکڑا تم کو دے دے اب اس سے اور امید رکھتے ہو جہز مانگنے کی میری رسول لکھ سننت سمجھ کہے لوگوں آہا ماشاءاللہ حق ہے میری رسول لکھ سننت سمجھ کہے لوگوں کسی کی مانگ سجا تو اگر حسین حق ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ حق ہے سبحاناللہ بے شخص مانگ سجا تو اگر حسین حق ہے بے شخص کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے رسول اللہ علیہ سلام آج میں نے اتنا گندہ خواب دیکھا ہے کہ زندگی میں کبھی نہیں دے گا سبحاناللہ شایر شایر سنت فیزان ماشاءاللہ حق ہے سبحاناللہ یہاں اچھے اچھے کروڑ پتی عرب پتی خرب پتی زندگی گزر جاتی ہے ایک زلہ سے دوسرا زلہ نہیں دیکھ پا یہ تو نبی کے ذکر کا فیزان ہے نبی کے ذکر کی قیرن ہے کہ جہاں دیکھو پوری دنیا میں عشق رسول کا جھنڈا لے کے جا رہے ماشاءاللہ کیا دیکھا ہے آقا میں نے یہ دیکھا میرے سامنے دو برطن لیے کڑا ہے کوئی ایک برطن میں گندگی ہے ایک برطن میں اچھا سامان جانی سار کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام جس برطن میں گندگی ہے اس کو میں جبردستی لینے کے لیے تیام آقا اس کی تابیر کیا ہے تابجھو ہے تابجھو ہے اللہ کی نعمت بندے کو پسندی نہیں اور جو نہیں پسند وہ اللہ سے مانگتا ہے آپ کو ہوگے مولانا یہ کیسے تو میرے راقہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑا نایاب تحفہ وہ یہ کہ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو رحمت کی باعش ہوتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ حق تفسیر رہو بیان میں لکھا ہوا باعش ابھی دو تین دن لگاتا باعش ہو جائے اب کی ربی لوگل کے کئی جلسے میں ہم نے دیکھا آٹھ دس دن لگاتا جلسے ہی گیٹ پانی با سے کئی جلسے والے ہجرات کیا بتائیں نبی سے محبت کرتے ہو ابھی تک اس کا معاملہ نہیں سمجھ پا ہو سکتا ہے اللہ دنیا کی گندگی دھل کے محبوب کا ذکر کرانے کی مرضی ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ کی بارگاہ کے سب سے بڑی نعمت آقا فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے سب سے نایاب کوفہ یہ آقا فرماتے ہے جب بندہ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو رحمت کی باری شوط صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے بار میرے آقا نے فرما جب اللہ او زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سچ ہے آج گھر میں اگر ایک دو بیٹی کے علاوہ تین چار ہو گئی تو جنازہ نکل گئی کتنے تو لوگ ان کے پاس آتے ہیں حضرات کوئی تعویز ہے جو لڑکا پیدا روش آزم کے زمانے میں ایک عورت تھی جس کے چھائے لڑکی ساتھ وہاں پیٹ شوہ نے دھمگی دیا اب کی لڑکا نہیں ہوگا تو تول ملی تاب نہیں سمجھے آج کال آدمی اس جملے کا حافظ یاسین شریف پوچھو یاد ہے نہیں سور مل کے یاد ہے کھلونا بنا لیا کپڑا نہیں دھولا کھانے میں دس منٹ لی کھانے کھانے انسان ہو کھانے انسان ہو طلاق میرے آقا نے سب سے آخری سیڑھی کہا ہے جب کوئی بس نہ چاہی کیا تو کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو تلا اے پیار کیسی زندگی گزارتے ہو کیسی زندگی گزارتے ہو غوثِ عظم نے فرمایا کیا بات ہے اے میری ماں بہنڈوں تم بھی سولے تم جلدی شکوا کرتی مولانا صاحب پانچ بیٹی ہو گئی چھے بیٹی ہو گئی گھر میں چھراب جلانے والا کوئی نہیں اچھا میرے آقا فرماتے جس کے گھر میں پہلی بیٹی میں اس کی شفاعت میں شک خاق ہے سبحان اللہ جس کے گھر میں دوسری بیٹی تیسری بیٹی چوتھی بیٹی اور نبی فرماتے ہیں شفاعت تو کراوں گا مگر جس کے گھر میں ساتھ بیٹی ہے اس کے لیے سب سے بڑا ہی نام عام لوگوں کو جنت کا ایک دروازہ دیا جائے گا مگر جس کے ساتھ بیٹی ہے اللہ جنت میں جانے کے لیے اس کے ساتھ دروازہ دے گا دیشہ خاق ہے سبحان اللہ کیسے لوگ میری ماں بینو شکوہ سنو بعد میں کرنا غوثِ عظم نے فرمایا جا جو تیرے گھر میں چھائے لڑکی ہیں وہ بھی لڑکا جو تیرے پیٹ میں ہیں وہ بھی لڑکا خاق ہے دیشہ آئے آئے اور یہ غوثِ عظم نے جی جگہ یہ بات کہی تھی اس جگہ پر آپ کے شہزادے حضرتِ عبدالجبار کی مزارے پارک بنایا الحمدللہ بھی دو مہینہ پہلے میں اُج سگے کی بھی زیارت کر گیا سبحان اللہ حضرتِ عبدالجبار رحبت اُقنائی طالعہ کی بارکار ابھی اسی جگہ اب وہ عورت گھر میں گئی کامنی دروازہ کھولو سب بچوں نے مل کر کامی دروازہ تو کھول دیں گے آج سے مُنی نہیں کہنا بلکہ مُن نہ کہنا حق ہے بے شک سبحان اللہ سب ڈاڑھی مچھوالے سب ڈاڑھی مچھوالے ہو گئے میری ماں بہینوں تم شکوا کرتی ہو نبی فرماتے جب اللہ خوش ہوتا ہے تو رحمت کی باری جب اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے تو بیٹی اور جب اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تم مہمان گھر میں بھیج دیتا بے شک حق ہے سبحان اللہ ملکل حق ہے نظام الدین بھائی آپ اپنے مقدر پہ ناز کرو یہ علماء یہ خطباء یہ شورا یہ ممبر رسول پہ جتنے علماء حفاظ سادہ دیکھ رام کا نورانی قابلہ آپ نے ان کی مہمان نوازی کی ہے جن کی نئی کی ابھی کریں گے غوث آزم کے مزار کے اوپر بابو شیخ میں سنیئے ایک بہت بڑا جملہ لکھا ہے بہت بڑا جملہ بتانے جا بابو شیخ میں لکھا ہے حضور غوث آزم فرماتے ہیں میں شیخ عبدالقادی جیلانی اس بات کی زمانت لیتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اگر سب سے زیادہ کسی عمل کو میں نے مقبول پایا تو اس عمل کا نام اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا سبحان اللہ ماشاء اللہ حق ہے بہت خوبص یہ دوسے پاک کے بابو شیخ میں لکھا ہوا ہے میں عبدالقادی جیلانی یہ حضور یہاں کے بچوں کو جو ہے گھر کے لوگ کھانا کھلاتے ہیں مدرسہ بنتا نہیں ہے سبحان اللہ سبحان 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 مہمان رسول کو کھلو بے سر صحاب صحاب فرماتے ہیں میرے عقا نے فرما مہمان رسول کی کھانے کی بات چھوڑو جس نے ساری زندگی میں ہر موڑ میں کسی بھی وقت پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی کھانا تو بہت بڑی بات ہے نائے پہ رسول کو مہمان رسول کو ایک در ہم بھی خرج گیا آقا فرماتے ہیں اس کے لیے اس کی نسلے کے لیے اللہ کے فرشتے کا قیامت تک دعا مغفرت کیا کرتے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت ماشاء اللہ سبحان اللہ تم کھانے کی بات کرتے ہو کھانے کی بات مہمان نوازی یہ بہت بڑی نعمت ہے امام زین اللہ دین فرماتے ہیں کہ جو مہمان نوازی کرے گا کل قیامت میں اس کا حساب میرے ساتھ بے شک خقص زور سے زور سے بولو ماشاء اللہ امام زین اللہ دین لابدین ہے کیوں کہتے جانتے ہو اس کا مطلب یہ عبادت کرنے والے کی زینت آپ فجر زہر مغی بیشا فرائز واجب بات کیا ناوہ آپ روزانہ ایک ہزار رقع نفل پڑھ دیتے ہیں بیش یہاں تو نفل پڑھ نے کے لیے ہم کہ دیتے ہیں ٹال دیتے ہیں کہ غیر معقدہ ہے اپنے آپ کو شاہد دین میں بھی شاہد کوئی مجبوری ہو تو چلو ٹھیک سفر میں ہو یا کہیں جانا اٹھ رہنے تو اچھے کھاسے پیٹھے امام زین لابدین کو کیا ضرورت کسی نے پوچھا اے امام زین لابدین آپ ایک ہزار لابدین کیوں پاتے اے چباب کے مسلمان ایک جملہ دے کے جا رہا ہو جو زندگی کے لیے ہدایت کے لیے ایک جملہ کار بے شے امام زین لابدین فرماتے ہیں میں چاہتا تو ایک ہزار لابدین نفل نہ پاتے میرا امام زین لابدین فرماتے ہیں اے لوگوں میں جنت کی لالت میں نہیں پڑھتا میں دنیا کی لالت میں ایک ہزار لکات نبی نہیں پڑھتا بلکہ اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے پڑھتا ہو اے شک حق ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کسی نے پوچھا یا زین لابدین آپ کس بات کا شکر ادا کرتے آپ تو پہلے سے ہی جنت ہے آپ تو پہلے ہی سی آپ کا حسن نصب آل آپ کس بات شکر ہے جملہ سنو امام زین لابدین فرماتے ہیں اے لوگو یہ بات حقیق ہے نہ تو میرے ماں کا کوئی جواب لیکن آپ زین لابدین ایک ہزار لکات نفر اس لیے ادا کرتا ہے مولا تیرا شکر اس لیے میں ادا کرتا ہوں تو نے جو اہل بیعت کا ایک پھول مجھے بنا دیا بے شاقہ کہ اسمہ اللہ نہ رہے تک بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے نہ رہے تک بھی نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت سرکار کیامت سرکار کیامت مختار کیامت مختار کیامت خطیب ہندوستان حسرت اللہ مولانا غلام احمد رضا الاغ آبادی نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت ماشاء اسی زیون میں حسین حسین سے محبت کرنے والوں اے چب باپ کے زندہ دل مسلمان وں سے کیوں محبت کرتے ہیں مولا علی سے کیوں محبت کرتے ہو امام حسین سے کیوں محبت کرتے ہو تو سیدھا کہہ دینا کہ کربلا کے میدان میں سارے لوگ شہید ہو گئے مگر سیدہ زینب اللہ نے بچا لیا حضرت ابباس علمدہ جس کی فاقت کا کوئی جواب نہیں حضرت اکبر کا چہرہ مصطفی کی طرح ابباس علمدہ کا چہرہ علی حیدر کی طرح سیدہ زینب کا چہرہ فاطمہ زہرہ کی طرح اے مولا تُو نے تینوں کا چہرہ اتنا ناجواب کیوں بنایا مشیعت الہی بولی حسین حسین میں نے زینب کا چہرہ اس نے یہ فاطمہ کی طرح بنایا تاکہ کربلا میں جب ماں فاطمہ کی یاد آئے تو سیدہ زینب کو دیکھ لینا بے شاق علی کی یاد آئے تو حیدہ کر آئے کو دیکھ لینا اور جب نانا کی یاد آئے تو علی اکبر کو دیکھ لینا بے شاق سبحان اللہ نار تکبیر نار رسالت سرکار قیامت مختار قیامت جشن غید ملاد النبی جشن دستار بن دی نار تکبیر نار رسالت بے شک سبحان اللہ من کل زنبی وطوب ایلی اشہد اللہ الہ اللہ مقواد لا شریک لا میں تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اولا کریم بولنے میں قصدن لفظل کوئی غلطی ہو گئی ہو تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں استغفر اللہ کل ازنور یا ستار یا غفار آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک سلام نہیں ہوگا آپ یہاں سے میں آپ کے لئے دعا کروں گا اگر آپ سلام تک بیٹھے رہے یہاں نہیں حضرت بلال حبشی کی مزار پہ جا کر سجدہ سکینہ کی مزار میں جا کر